اسلام علیکم فورسیل پیکے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم کمپیریزن کرنے جا رہے ہیں دو گاڑیوں کا اور یہ ایک فرمائشی ویڈیو ہے ایک دوست نے کہا تھا کہ آپ ایم جی ایچ ایس اور کیا سپورٹیج کے درمیان کمپیریزن کریں تو آج ہمارے کمپیریزن کا مقصد کسی گاڑی کو اچھا اور کسی گاڑی کو برا کہنا نہیں ہے بلکہ آج ہم آپ کے سامنے فیچرز کی بنیاد پر آپ کو کمپیریزن کر کے دیں گے جس کے بعد آپ یہ فیصلہ خود کریں گے کہ کون سی گاڑی میں کون سے فیچرز زیادہ ہیں اور آپ کو کون سی گاڑی خریدنی چاہیے اوورال دونوں گاڑیاں بہت خوبصورت گاڑیاں ہیں دونوں کے اندر آپ کو سینٹر میں فرنٹ پر گریل مل جاتی ہے اور گریل کے اندر ایم جی کا ایک بڑا سا لوگو ہے جو کہ دور سے ہی نظر آ جاتا ہے یہاں پر ایک صرف چھوٹا سا ریویو دے رہے ہیں جو کہ ہم آپ کو خود سے کمپیریزن کر کے دے رہے ہیں باقی تمام کا تمام جو کمپیریزن ہوگا وہ سارا کا سارا کمپنی کی انفرمیشن کے این مطابق ہوگا تو ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل فور سیل پی کے سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو انہیں لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولا کریں کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لئے بہت اہمیت رکھتی ہے اور آپ کی رائے کے مطابق ہم یہاں پر ویڈیوز بناتے ہیں سب سے بہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ ایم جی ایچ ایس جو کہ پاکستان میں حالی میں لانچ ہو چکی ہے سب سے لیٹسٹ گاڑی تصور کی جا رہی ہے اور ایم جی ایچ ایس کیا سپورٹیج کے مقابلے میں لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے بنی ہوئی ہے اور اس کے اندر لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے تو فیچرز کے لحاظ سے ایم جی ایچ ایس کے اندر کچھ زیادہ فیچرز ہیں کیا سپورٹیج کی نسبت تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوگا کہ ہم ایم جی ایچ ایس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کیا سپورٹیج کو ہم سپورٹ نہیں کر رہے ہیں اگر ہم فرنٹ کی بات کریں تو دونوں گاڑیوں کا فرنٹ بہت خوبصورت ہے اور سب سے پہلے تو سینٹر کے اندر گریل موجود ہے ڈائمنڈ گریل ہے ایم جی ایچ ایس کے اندر اور اس کے اندر ایم جی کا لوگو نظر آ رہا ہے جو کہ بڑے سائز میں ہے اور دور سے نظر آتا ہے جبکہ کیا سپورٹیج کے اندر گریل سے باہر اس کا لوگو رکھا گیا ہے اور اگر ہم بات کریں ہیڈ لیمپس کی تو ہیڈ لیمپس دونوں کے بہت خوبصورت ہیں جبکہ ایم جی ایچ ایس جو ہے اس کے ہیڈ لیمپس جو ہے اڈجسٹیبل ہیں ہائٹ اپنے لحاظ سے اڈجسٹ کرتے ہیں ایون کے اپنی بیم ہائی اور لو بھی آٹومیٹیکلی کرتے ہیں ٹرافک کے لحاظ سے اگر ہم ان کی بات کریں اس کے نیچے تو فوگ لیمپس بھی موجود ہیں بیک سائیڈ کی بات کریں تو بیک سائیڈ کے اندر آپ کو ٹیل لائٹس ملتی ہیں جو کہ ہیلوجن بلپس ہیں اور اگر ان کے نیچے ہم دیکھیں تو ریفلیکٹرز موجود ہیں اور نیچے آپ کو ڈول ایگزاست ملتی ہے جو کہ دونوں میں کومن ہے بیک سائیڈ سے کیا سپورٹیج جو ہے وہ نمبر لے جاتی ہے جبکہ فرنٹ سائیڈ سے آپ کو ایم جی ایچ ایس جو ہے زیادہ خوبصورت لگتی ہے یہ میرا پرسنل اپینین ہے اور اگر ہم بات کریں ان کی لیند کی ڈائمنشن کی تو اگر ہم بات کریں کیا سپورٹیج کی لیند کی تو کیا سپورٹیج کی لیند ہے چار ہزار چار سو پچاسی میلی میٹر اور اگر ورٹ کی بات کریں تو ایک ہزار آٹھ سو پچپن میلی میٹر ہے اور اگر ہائٹ کی بات کریں تو ایک ہزار چھ سو پینتالیس میلی میٹر ہے اور اگر ہم بات کریں ایم جی ایچ ایس کی ہائٹ کی تو ایم جی ایچ ایس کی ہائٹ ہے ایک ہزار چھے سو چونسٹھ میلی میٹر اور اگر لیندھ کی بات کریں تو لیندھ ہے چار ہزار پانچ سو چوہتر میلی میٹر اور اگر ہائٹ کی بات کریں تو ایک ہزار چھے سو چونسٹھ میلی میٹر ایم جی ایچ ایس کی ہائٹ ہے اوورال جو ایم جی ایچ ایس ہے وہ کیا سپورٹج سے نسبتاً بڑی گاڑی ہے اور کیونکہ آپ نے لینٹھ بھی دیکھی ہے اور ویڈتھ اور ہائٹ بھی دیکھی تو اس کے لحاظ سے یہ گاڑی کیا سپورٹج سے بڑی گاڑی ہے اور اگر ہم بات کریں انٹیریئر سپیس کی تو وہ کس گاڑی میں زیادہ ہے یہ آپ کو آگے چل کر پتا چلے گا تو اب ہم کمپیر کرتے ہیں ان کے انجنز کو تو دونوں کے اندر جو انجنز موجود ہیں کیا سپورٹج جو ہے وہ کم ٹارک اور ہارسپار پروڈیوس کرتی ہے جبکہ جو ہمارے پاس ایم جی ایچ ایس ہے اس کا ٹارک اور ہارسپار زیادہ پروڈیوس کرتی ہے اس کا انجنز زیادہ پاور فل ہے دونوں ہی گاڑیاں کروز کنٹرول ہیں ایم جی جو ہے لیٹسٹ ایڈپٹیو کروز کنٹرول ہے اور جبکہ ہمارے پاس کیا سپورٹج جو ہے کنونشنل سپیڈ لیمیٹر کروز کنٹرول ہے ان دونوں کے اندر کا کافی فرق ہے اگر ایڈپٹیو کی بات کریں تو یہاں پر اور اگر ہم کیا سپورٹج کی بات کریں تو یہ ایک سرٹن سپیسیفک پوائنٹ پر سپیڈ کو کنٹرول کر سکتا ہے تو زیادہ جو اچھا ہے وہ ہے ایڈپٹیو کروز کنٹرول جو کہ ایم جی ایچ ایس کے اندر موجود ہے اور اگر ہم بات کریں کیمرہ کی تو کیا سپورٹج کے اندر ہمارے پاس صرف ایک کیمرہ آتا ہے جو کہ ریئر کیمرہ ہے اور اگر ایم جی کی بات کریں ایم جی ایس ایس ایو وی 360 ڈگری کیمرہ کے ساتھ آئی ہے جو کہ آپ کو 360 ویو دیتی ہے جس سے آپ کو پارکنگ میں اور آپ کو باقی تمام کی تمام ٹرننگ میں یا آپ کی جگہ پر جا رہے ہیں تو آپ کو سائیڈ سے آپ کے پاس کتنی ٹریفک ہے کتنا ایڈیا آپ کے پاس ہے گاڑی کو کروس کرنے کے لیے یہ سب کا سب آپ 360 کیمرہ میں دیکھ سکتے ہیں جو کہ بہت ہی فائدہ مند ہو سکتا ہے ڈرائیور کے لیے اور یہ یوں کہہ لیں کہ ڈرائیور کی جو کمفرٹ زون ہے اسے بڑھا دیا گیا ہے ڈرائیور جو ہے اب اس گاڑی کے ان فیچرز کو استعمال کر کے زیادہ کمفرٹ فیل کرتا ہے اور اگر ہم بات کریں اس کے اندر انٹیلیجنس سسٹم کی تو اس کے اندر آپ کو لین ایسس سسٹم ملے گا جو کہ کس کے اندر ایم جی ایچ اس کے اندر آپ کو مل رہا ہے یہ لین ایسس سسٹم اور یہ ڈرائیور کو وارن کرتا ہے اگر وہ اپنا لین چھوڑتا ہے یا اگر وہ لین سیٹ کرتا ہے اس کے علاوہ ٹرافک جیم اسس جو ہے وہ فنشن بھی اس کے اندر موجود ہے بہت سارے فیچرز ہیں جس کے لیے ہم نے الگ سے ایک ویڈیو بنا دی ہے تو اوورال یہاں پر ایم جی پائلٹ کی بات کر رہے ہیں تو ایم جی پائلٹ کا فیچر جو ہے ایم جی ایچ اس کے اندر موجود ہے جبکہ کیا سپورٹج کے اندر اس طرح کا کوئی فیچر موجود نہیں ہے کہ لین اسسٹ ہو گیا ٹرافک جیم اسسٹ ہو گیا یعنی آٹو پائلٹ کی فسیلٹی جو ہے کیا سپورٹج میں نہیں ہے جبکہ اگر ہم بات کریں ایم جی ایچ اس کی تو اس کے اندر یہ فسیلٹی موجود ہے اور اگر سیفٹی فیچرز کی بات کریں تو کیا ہیز انسٹالڈ ٹو ائر بیگز وائل ایم جیز کارز کم وید سکس ائر بیگز ان ایٹ تو یہاں پر آپ کے سامنے فرق واضح ہے جو کیا سپورٹج ہے وہ دو ائر بیگز کے ساتھ آ رہی ہے جبکہ آپ کے پاس ایم جی ایچ اس جو ہے چھے ائر بیگز کے ساتھ آ رہی ہے جو کہ زیادہ سیفٹی کے ساتھ آ رہی ہے اور اس کے اندر سیفٹی کا پورا پورا خیال رکھا گیا ہے یہ فیچر بھی کیا سپورٹج کی نسبت ایم جی ایچ اس کے اندر زیادہ ہے اور پاکستان میں تو اب ائر بیگز جو ہے آنا شروع ہو چکے ہیں پہلے گاڑیوں میں ائر بیگز موجود نہیں ہوتے تھے اب ائر بیگز دو ہی آ رہے ہیں اور یہاں پر اگر ہم بات کریں ایم جی ایچ اس کی تو اس میں چھے ائر بیگز آ رہے ہیں جو کہ دو فرنٹ پہ اور دو بیک پہ اور دو سائیڈ پہ یعنی کہ سائیڈ والے ائر بیگز بھی اس گاڑی کے اندر موجود ہیں اور یہ بہت زیادہ سیف ہو چکی ہے گاڑی ایک اور آرٹیفیل انٹیلیجنس بیس جو ہے بہت اچھا فیچر جو کہ ایم جی ایچ اس میں موجود ہے وہ ہے انٹی کلین سسٹم اگر آپ کی گاڑی کے سینسر یہ سینس کرتے ہیں کہ آپ کی گاڑی کے سامنے کوئی ٹریفک ہے کوئی پیدل چلنے والا ہے تو گاڑی آپ کی آٹومیٹیکلی اپنی سپیڈ کو ریڈیوس کر دے گی اور سٹاپ ہو جائے گی جبکہ اگر ہم کیا سپورٹیج کی بات کریں تو کیا سپورٹیج کے اندر یہ فیچر موجود نہیں ہے اور اوورال یہ دونوں گاڑیاں بہت اچھی ہیں لیکن کیونکہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایم جی ایچ اس جو ہے وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کی بنیاد پر اور لیٹسٹ فیچرز کے ساتھ بنائی گئی ہے جبکہ کیا سپورٹیج کے اندر بھی فیچرز موجود ہیں لیکن وہ ایم جی ایچ اس کے مقابلے میں فیچرز بہت کم ہے اور اگر ہم بات کریں فرنٹ سیٹ کی تو فرنٹ سیٹس ان کیا سپورٹیج آر الیکٹرک ونز اور اگر ہم بات کریں ایم جی ایچ اس کی تو اس کے اندر جو فرنٹ سیٹس ہیں الیکٹرک اینڈ ہیٹڈ دونوں کے دونوں یہ اس کے اندر موجود ہیں اور اگر ہم بات کریں کیا سپورٹیج اور ایم جی ایچ اس کے کول باکس کی تو ایم جی ایچ اس جو ہے اس کے اندر ایک اچھا فیچر ہے کول باکس موجود ہے جس کے اندر اگر آپ کوئی بھی چیز رکھتے ہیں تو وہ آپ کی چیز ٹھنڈی رہتی ہے جبکہ کیا سپورٹج میں یہ فیزلیٹی موجود نہیں ہے اور یہ بھی ایک بہت اچھی چیز ہے کارننگ لائٹ کی بات کریں تو بوت آف ایس یو ویز کمز ویڈاوٹ دس آپشن کارننگ لائٹ کی بات کریں تو یہاں پر ان دونوں کے اندر کارننگ لائٹ جو ہے موجود نہیں ہے یہ ہوتی کہا ہے جب آپ کسی گاڑی کو ٹرن کرتے ہیں تو اس سائیڈ کی ایک لائٹ آن ہو جاتی ہے جو کہ آپ کو اسی سائیڈ پر جس سائیڈ پر آپ ٹرن کر رہے ہیں کلیر ویزیبلیٹی دیتی ہے جو کہ بہت فائدہ مند ہوتی ہے لیکن یہاں پر ان دونوں گاڑیاں میں یہ آپشنز موجود نہیں ہیں اگر بات کریں انٹیریئر کلر کی تو ہمارے پاس جو گاڑی ہے ایم جی ایچ ایس یہ ملٹی کلر میں اویلیبل ہے جبکہ کیا سپورٹج کا انٹیریئر کلر ایک ہی آ رہا ہے اور اس کے اندر کتنے کلر آ رہے ہیں ایم جی ایچ ایس کے اندر تو ایم جی ایچ ایس کے اندر تین کلر آپ کو مل جاتے ہیں انٹیریئر میں جو کہ بہت اچھا فیچر ہے کیونکہ لوگ اپنی پسند سے گاڑی کا کلر بھی چوز کر سکتے ہیں انٹیریئر اور جبکہ باقی کیا سپورٹج کے اندر کلر تو ہیں لیکن انٹیریئر کلر کی اگر ہم بات کریں تو وہ ایک ہی کلر آ رہا ہے تو شارٹلی ان کے انٹیریئر کو بھی کمپیر کر دیتے ہیں تو ان کے انٹیریئر کو کمپیر کریں تو ایم جی ایچ ایس اور کیا سپورٹج دونوں کے انٹیریئر بہت خوبصورت ہیں اور دونوں کے اندر لیدر کا استعمال ہوا ہے جبکہ ایم جی ایچ ایس کے اندر جو سٹیچنگ ہوئی ہے بہت خوبصورت اور بہت منفرد ہے جو کہ اس کی لوگ میں بہت اضافہ کرتی ہے جبکہ اگر ہم ایم جی ایچ ایس کی بات کریں تو ایم جی ایچ ایس کے نیچے ایک ایل ایڈی لگی ہوئی ہے جو کہ ڈیفرنٹ کلر میں اویلیبل ہے اور آپ اپنی کمفرٹ کے لحاظ سے اس کو آپ آن کر سکتے ہیں جس بھی کلر میں آن کرنا چاہے تو اوورال بہت اچھی گاڑی ہے ایم جی ایچ ایس اور اگر ہم اس کے انفرٹینمنٹ سسٹم کی بات کریں ٹچ سکرین کی بات کریں تو سکرین اس کے اندر کیا سپورٹج کے نسبت بڑی سکرین آ رہی ہے اور کنیکٹیوٹی کے فیچرز کے ساتھ یہ آپ کو مل جاتی ہے جبکہ دوسری طرف آپ کے پاس جو کیا سپورٹج کے اندر آپ کو انفرٹینمنٹ میں سکرین ملتی ہے وہ چھوٹے سائز میں ہے اور سٹیرنگ کی بات کریں تو دونوں کے اندر پاور سٹیرنگ موجود ہے اور کیا سپورٹج اور ایم جی ایچ ایس کے سٹیرنگ بہت اچھے ہیں دونوں کے لیکن اڈجسٹیبل سٹیرنگ کی بات کریں تو وہ ہمارے پاس ایم جی ایچ ایس کا جو سٹیرنگ ہے اڈجسٹیبل ہے اور اوورال جو کلر ہیں دونوں کے بہت ہی خوبصورت کلر ہیں اگر ہم بات کریں سیٹس کی تو سیٹ اگر ایم جی ایچ ایس کی بات کریں تو ایم جی ایچ ایس کے اندر جو سیٹس رکھی گئی ہیں وہ سپورٹی لک کے ساتھ کمفرٹیبل سیٹ ہیں جبکہ کیا سپورٹیج کے اندر جو سیٹس رکھی گئی ہیں وہ بھی اچھی ہیں لیکن سپورٹی لک کے ساتھ نہیں ہیں کیونکہ وہ ایم جی آجز جو ہے لیٹسٹ ہے آپ کو بار بار ہم بتا رہے ہیں تو اس لیے وہاں پر جو سیٹ ہیں وہ لیٹسٹ ہیں تو اوورال دونوں گاڑیاں بہت ہی خوبصورت ہیں اور امید کرتے ہیں کہ کیا سپورٹیج جو ہے وہ ان فیچر اپنے جو فیچرز ہیں ان کو انکریز کرے گی تو آپ کو شارٹ کمپیرزن بھی دیتے ہیں ایم جی آجز کی بات کریں تو ایم جی آجز فرنٹ ویل ڈرائیو ہے اور کیا سپورٹیج جو ہے ہارڈ ویل ڈرائیو ہے انجن کی بات کریں تو ایم جی آجز میں پندرہ سو سی سی ٹربو چارڈ انجن ہے جبکہ کیا سپورٹیج میں ایسپیریٹڈ دو ہزار سی سی انجن موجود ہے ہارس پار ایک سو ساٹھ ہے اور جبکہ کیا سپورٹیج میں ایک سو پچپن ہے ٹارک کی بات کریں تو دو سو پچاس نیوٹن میٹر ٹارک ہے اور کیا سپورٹیج میں ایک سو چیانویں نیوٹن میٹر ٹارک ہے اس کا مطلب ہے کہ روڈ پر گریپ جو ہے ایم جی ایچ اس کی کیا سپورٹیج کی نسبت زیادہ ہے اور اگر ٹرانسمیشن کی بات کریں تو سیون سپیڈ آٹو ہے اور جبکہ کیا سپورٹیج جو ہے سکس سپیڈ آٹو ٹرپ ٹونک ہمارے پاس آتی ہے اور اگر ہم کروز کنٹرول کی بات کریں تو دونوں کے اندر موجود ہے لیکن کیا سپورٹیج کے اندر سپیڈ لیمیٹر ہے اور ایم جی ایچ ایس کے اندر آپ کو ملتا ہے ایڈیپٹیو اور کیمرہ کی بات کریں تو کیمرہ 360 ڈیگری ایم جی ایچ ایس میں ہے اور جبکہ کیا سپورٹیج کے اندر اونلی ریئر کیمرہ ہے فرنٹ سیٹ کی بات کریں تو ہیٹڈ اینڈ الیکٹرک ہے اور کیا سپورٹیج کے اندر آپ کو الیکٹرک ملے گی صرف سٹنگ کپیسٹی کی بات کریں تو پانچ سیٹیں موجود ہیں دونوں کے اندر پانچ ہیں اور ایئر بیگز کی بات کریں تو ایم جی ایچ ایس کے اندر ایئر بیگز کی تعداد زیادہ ہے چھے ایئر بیگز ہیں جبکہ دو ایئر بیگز ہیں کیا سپورٹیج میں اور انٹیریر کلر کی بات کریں تو ایم جی ایچ ایس کے اندر تین کلر اویلیبر ہیں جبکہ کیا سپورٹیج کے اندر ایک کلر اویلیبر ہے انٹی کولیجن سسٹم کی بات کریں تو وہ کیا سپورٹیج کے اندر موجود نہیں ہے جبکہ ایم جی ایچ ایس میں موجود ہے لین ایسٹ اور پیڈل شفٹر ایم جی ایچ ایس میں موجود ہے جبکہ کیا سپورٹیج کے اندر یہ موجود نہیں ہے وائرلس چارجنگ دونوں کے اندر موجود نہیں ہے رین سینسر دونوں کے اندر موجود ہیں کارننگ لائٹ دونوں کے اندر موجود نہیں ہے اور آئی ٹاک بھی دونوں کے اندر موجود نہیں ہے اور اگر بات کریں پینوریمک سنروف کی تو وہ دونوں میں موجود ہے اور بہت خوبصورت ہے دونوں اس لحاظ سے بات کریں آئی ٹاک کی تو آئی ٹاک یہاں پر تو موجود نہیں ہے لیکن ایک اور گاڑی جو پاکستان میں موجود ہے اس کے اندر یہ فضلیلی موجود ہے اور ہم اس گاڑی کے اوپر بھی آپ کو ریویو دیں گے امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور بہت ہی محنت کے ساتھ آپ کے لیے یہ ریویو بنایا تھا ٹوٹلی کمپنی کے انفرمیشن کے مطابق ہے کچھ بھی خود سے ایڈ نہیں کیا گیا تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں اور جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل فور سیل پی کے سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کو نوٹفکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے